دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کا مرنا تو تیہی ہے یہ قدرت کا ایک سیدھا سا قنون ہے لوگ مرنے کو ایک حادثہ بتاتے ہیں جبکہ وہ ہمارے لائف سائیکل یعنی کہ ہماری زندگی کا ایک حیثہ ہے اب کسی بھی چیز کو دیکھ لو چاہے وہ پیڑ پودے انسان مشین یا پھر ہماری دنیا سب کا ایک نہ ایک دن اختتام ہونا تیہ ہے اور یہی نہیں بلکہ بلیک ہول کا بھی ایک لائف سائیکل ہوتا ہے جس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن انسانوں کے کیس میں ہم اسے ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے اس دنیا میں ہر ایک منٹ میں لگ بگ ایک سو بیس لوگوں کی موت ہوتی ہے پر ہم کافی بار اس کے بارے میں سوچ کر ہی گبرا جاتے ہیں اور یہاں تاکہ اس پہ بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں لیکن ایک بات ضرور ہر کسی کے دماغ میں ایک نہ ایک دن ضرور آئی ہوگی ایک سوال کہ موت کے بعد آہر ہوتا کیا ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ہی بات کریں گے جیسا کہ ہم سب ہی بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہماری موت لازم ہے ایسے میں ہمارا جسم الگ طرح سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور رہی بات ہماری روح کی تو اس کا کام الگ طریقے سے ہوتا ہے اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے انسان کی جب موت ہوتی ہے تو مرنے کے کچھ سیکنڈز میں ہی جسم سے ساری آکسیجن نکل جاتی ہے اور جسم پوری طرح سے سڑنے سے پہلے کئی طرح کے امتحانوں میں سے گزرتا ہے جہاں دل کے کام نہ کرنے سے جسم میں گریویٹیشنل فورس کا اثر پڑتا ہے جس وجہ سے جسم کا سارا ہون جسم کے نچلے حیثے میں جا کر جمع ہو جاتا ہے عام طور پر جسم کے اوزا کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور مرنے کے بعد جسم کا سارا ماس پوری طرح سے ڈیلا پڑ جاتا ہے جسے پرائیمری فلیس ڈیٹی بھی کہتے ہیں جہاں یہ ماس دو سے تین گھنٹے میں اکڑنا شروع ہو جاتا ہے وہیں مرنے کے ایک گھنٹے میں جسم تھنڈا پڑنا شروع ہوتا ہے اور کچھ وقت بعد ہی پوری طرح سے جسم کا ٹمپریچر گر جاتا ہے جس کے بعد سڑنے کا کام شروع ہوتا ہے جسم میں بکٹیڑیا اور کیڑے جسم کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں ویسے تو جسم کو اکسپائر کرنے کے لیے جسم میں بہت سی حلچل ہوتی ہے جسے کیسپرس لا بھی کہا جاتا ہے اگر یہ قنون بلکل صحیح سے کام کر رہے ہو تو ہوا کی لپیٹ میں آنے والا جسم پانی کے مقابلے دو گنات تیزی سے سڑتا ہے اور دفن کیا ہوا جسم آٹھ گنات تیزی سے سڑتا ہے اسی لیے انسانوں کو دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کا جسم جل سے جل سڑ جائے اور جسم کو زیادہ پریشانی نہ ہو ایسے میں آپ کو یہ پتا تو چل ہی گیا ہوگا کہ مرنے کے بعد ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن ہم جسم کی باہر کی دنیا کی بات کریں گے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ سوال بھی اپنے آپ میں بڑا مشکل ہے دنیا میں کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس زنگی کے بعد کچھ اور بھی ہے یہ سوچ ویسے تو نکلی ہے مذہب کے ماننے والوں سے پر حال ہی میں اس سوچ کو سائنس دانوں کی بیک اپ بھی ملی ہے کچھ سال پہلے تھوڑی ریسرچ کی گئی جس میں کچھ عجیب سی چیزیں ڈسکور کی گئی تھی ریسرچرز کی طرف سے کچھ مریضوں پر دیان رکھا گیا جو کہ کومہ میں تھے اور کچھ ایسے مریض جن کے دماغ کے کچھ ہی سے تھوڑے وقت کے لیے بے جان تھے ان کے دماغ پوری طرح سے سلجے ہوئے نہیں تھے ٹھیک ہونے پہ انہوں نے ایسے ایکسپیرینس شیئر کیے جو تھوڑے ہیران کن تھے جس کے بعد ان کو انڈی ای کا نام دیا گیا یعنی کہ نیر دیتھ ایکسپیرینس آپ نے بھی ایسے حادثوں کے بارے میں کبھی نہ کبھی تو ضرور سنا ہی ہوگا حاصل طور پر دیہاتی علاقوں میں یہ حادثے عام ہیں اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو بہت کم لوگوں نے ہی اسے ایکسپیرینس کیا ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے ان لوگوں میں سے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں ایک سٹیڈی کے انحصار کافی لوگوں نے اپنے نیر دیتھ ایکسپیرینس میں بتایا کہ انہیں پہلے سے ہی پتا چل چکا تھا کہ وہ مر چکے ہیں وہیں ہی کچھ لوگوں نے آٹو بارڈی ایکسپیرینس کیے یعنی کہ وہ اپنے جسم سے باہر آتے اپنے آپ کو دیکھ پا رہے تھے اس کے علاوہ کئی مریضوں کو دور سے آتی تیز روشنی دکھی یا پھر اپنے مرے ہوئے باوجداد دیکھیں آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی بھی بتائیں گے جہاں اس انسان نے واقعی ہی میں مرنے کے بعد واپس سے زندگی جی ہے امریکہ کے رہنے والے ستاون سال کے ویلیمز کو کسی ہترناک بیماری کی وجہ سے ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا جہاں پر اپریشن کے دوران اس کی موت واقعہ ہو گئی جس کے بعد ساری مشینیں چلنی بند ہو گئیں اور ڈاکٹرز نے بھی مرہ ہوا قرار دے دیا پر کچھ ہی منٹ بعد وہ واپس سے زندہ ہو گیا اور ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ باقی سٹاف بھی یہ دے کر ہیراند رہ گیا کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی سانسیں چلنا بند ہو گئی تھی یہاں تاکہ مشین نے بھی یہ شابت کر دیا تاکہ مریض اب مر چکا ہے لیکن جب یہ شخص اٹھا اور جو اس نے بتایا وہ بہت ہیران کر دینے والا تھا اس نے سب لوگوں اور باتوں کا ذکر کیا جو اسے مرتے وقت دکھے تھے ان میں ہوسپیٹل کا سٹاف اور ڈاکٹرز بھی شامل تھے جن کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جو باتیں اس نے اپنے تین منٹ کے مرنے کے دوران بتائی وہ ساری باتیں سچ نکلی اس کہانی کو سننے کے بعد ایک چیز تو تیہ ہے کہ ہر انسان کے مرنے کا ایکسپیرینس الگ الگ ہوتا ہے لیکن ایک چیز جو سب کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بوڈی سے اس کی روح نکل جاتی ہے اور پھر آگے کا سفر اسے ہی تیہ کرنا ہوتا ہے